اسلام علیکم to all my viewers کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج لے کر آئی ہوں پروفیشنل پائنے پل پیسٹری کی ریسپی جو بالکل مارکٹ سٹائل جیسی تیار ہوگی اگر آپ اس ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ پیسٹری آپ نے گھر میں تیار کی ہے تو آئیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے چھے عدد انڈے ان کی زردیاں اور سفیدیاں ہم الگ الگ کر لیں گے اب سفیدیوں کو ہم اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ اچھی طرح سے فلافی ہو جائے جب سفیدیاں اچھی طرح سے بیٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کے اندر زردیاں بھی آئٹ کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 150 گرام پاوڈر شگر ریگولر شگر کو میں نے گرائنڈ کیا ہوا ہے اگر آپ ٹیبلے سپون کے حساب سے لے رہے ہیں تو 12 ٹیبلے سپون بنتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اپنے ڈرائی انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے 110 گرام میدہ ٹیبلے سپون کے حساب سے ہوگا 12 ٹیبلے سپون بیکنگ پاوڈر 1.5 ٹی سپون بیکنگ سوڈا 1.4 ٹی سپون اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ڈرائی انگریڈینٹس کو ویٹ انگریڈینٹس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم مکس کرتے جائیں گے پائناپل ایسنس شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے ایک 6 انچز کا سکوائر پین لے لیں گے اور اسے بٹر پیپر لگا کے اچھے سے گریز کر لیں گے میرے پاس بٹر پیپر نہیں تھا اس لئے میں نے کپککس کی پیپر لگا کے اسے اچھے سے گریز کر لیا ہے اب ہم اس میں اتنا بیٹر ڈالیں گے کہ 1.5 انچ سے زیادہ ڈیپ نہ ہو اگر آپ 1.5 انچ سے زیادہ رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ فلافی ہو جائے گا اب ہم اسے 5 منٹ کے لئے مایکروویو میں رکھیں گے آپ چاہیں تو اسے چولے پر بھی بنا سکتے ہیں ایک سپنج ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم تمام سپنج ریڈی کر لیں گے ٹوٹل تین سپنج بن کے ہمارے تیار ہوں گے اب اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے پیپر کو ریموو کر دیں گے اب ہم اسے اچھی طرح سے تھنڈا ہونے دیں گے اب ہمیں چاہیے ایک کپ ویپنگ کرین پینیپل ایسنس اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں ہم کسی بھی قسم کی شگر ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس کریم میں اوریڈی شگر مکس ہوتی ہے اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے جب تک کہ اس کی سٹیف پیکس آ جائیں اور آپ جب بھی کریم کو بیٹ کریں تو ایک بات کا خیال ضرور رکھئے گا کہ کریم آپ کی بلکل تھنڈی ہونے چاہیے تب ہی اچھی طرح سے بیٹ ہوگی یہ دیکھیں ہم میں اسے اُلٹا بھی کر دوں گے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی یہ اتنے اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے اب اس پنج کے اوپر پانیپل ٹین کا سیرپ لگا لیں گے جو ٹین کے اندر سے نکلتا ہے اور اسے اچھے سے موائسٹ کر لیں گے اب اس کے اوپر ویپنگ کریم لگائیں گے جو ابھی ہم نے ویپ کی ہے پانیپل چنکس رکھیں گے سیکنڈ سپنج کے ساتھ اس اچھے سے کور کر لیں گے پانیپل سیرپ لگائیں گے ویپنگ کریم کے ساتھ اچھے سے کور کر لیں گے اگر آپ کے پاس اس طرح کی نائف ہو زگزگ اسٹائل میں تو آپ اس سے بہت ہی ایزی لی ڈیزائن کریئیٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کے کنارے کٹ کر لیں گے جو ایکسس ہے اب ہم اسے پیسٹری کی شیفز میں کٹ کر دیں گے ہماری پیسٹریز تیار ہو چکی ہیں آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں اس پر ایک فلاور بنا رہی ہوں اور اس کے اوپر ایک پانیپل چنک رکھ دوں گی آپ چاہیں تو اس میں چیریز بھی لگا سکتے ہیں جیسے چاہیں آپ اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں پیسٹریز تیار ہونے کے بعد اسے کم از کم 6 گھنٹے کے لیے فریج میں ضرور رکھئے گا اس کے بعد اسے انجوائی کیجئے گا تو یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور اپنے فیڈبیک مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں کتنی سوفٹ اور یمی پیسٹری بن کے ہماری تیار ہوئی ہے آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی